بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں Comparison of Chemical Properties of Alkali and Alkaline Earth Metal اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے Physical Properties کی Comparison کی ہوئی تھی Alkali and Alkaline Earth Metals کی آج اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ Chemical Properties کی Comparison کریں گے Alkali and Alkaline Earth Metal کی ہمیں پتہ ہے آپ کا ٹائم بہت زیادہ قیمتی ہے تو آپ کا ٹائم زیادہ لیں گے نہیں اور شروع کریں گے اپنے آج کا ٹوبیک تو سب سے پہلے اس کے اکرنس کی بات کرتے ہیں کہ جو Alkali Metals ہوتے ہیں یہ کافی زیادہ reactive ہوتے ہیں دیو تو دیر ہائی ریکٹیویٹی دے کے نوٹ آکر ان فری سٹیٹ یہ فری سٹیٹ میں نہیں رہ سکتے اس لیے یہ کمبائن سٹیٹ میں رہتے ہیں سو ویڈیو سے دیت اکرنس کی گر ہم اس کی بات کریں تو Alkali Metals آگ ہائیلی ہائیلی ریکٹیو یہ ہائیلی ریکٹیو ہوتے ہیں اس لیے ان کے ہائی ریکٹیویٹی کی وجہ سے یہ فری سٹیٹ میں نہیں رہ سکتے اس لیے یہ کمبائن سٹیٹ میں رہتے ہیں اگر ہم Alkaline Earth Metals کی بات کریں تو Alkaline Earth Metals بھی reactive ہوتے ہیں کافی reactive ہوتے ہیں لیکن Alkali Metals کے مطابق یہ کم reactive ہوتے ہیں Alkali Metals are highly reactive as compared to Alkaline Earth Metals اگر ان کے اکرنس کی بات کریں then we will say that they are fairly fairly reactive یہ کافی یہ بھی reactive ہوتے ہیں لیکن ان کی reactivity Alkaline Earth Metals سے کم ہوتی ہے لیکن ان کی reactivity اتنی بھی کم نہیں ہوتی کہ یہ ہمارے پاس free state میں رہ سکے so they are fairly reactive and they also occur in combined state so اگر ہم ان کے اکرنس کی بات کریں تو Alkali Metals بھی ہمارے پاس highly reactive ہوتے ہیں high reactivity کی وجہ سے یہ free state میں نہیں رہ سکتے اس لیے یہ combined state میں رہتے ہیں Alkaline Earth Metals on the other hand as compared to Alkali Metals یہ reactive کم reactive ہوتے ہیں لیکن یہ اتنے بھی کم reactive نہیں ہوتے کہ یہ free state میں exist کر پائیں so they are fairly reactive and they occur in combined state they also occur in combined state so that was the occurrence of Alkali and Alkaline Earth Metals اب اگر ہم اس کے electropositivity ہی بات کریں تو جو Alkali Metals ہیں یہ آسانی سے اپنا electron loss کم کر تکتے ہیں as compared to Alkaline Earth Metals لیتیم ہمارے پاس Alkali Metals کا سب سے پہلا ممبر ہے اور اس کی ionization energy 520 کلو جول پرمول ہے اس کے برقص اگر ہم Alkaline Earth Metals کی بات کریں تو Alkaline Earth Metals کا سب سے پہلا ممبر جو ہے وہ ہے بریلیم اور اس کی ionization energy ہے I think 1757 کلو جول پر اگر آپ ان کی ionization energy کو دیکھ لیں لیتیم کی ionization energy کم ہے تو لیتیم اپنا electron آسانی سے loss کر سکتا ہے اور اس پر آسانی سے positive charge آ سکتا ہے on the other اگر آپ بریلیم کی ionization energy دیکھ لیں تو اس کی ionization energy ہائی ہے تو اس کو آپ اتنا انرجی دیں گے تب ہی یہ جا کے اپنے ویلنس سل کے جو two electron ہے یہ loss کرے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ Alkaline Metals جو ہوتے ہیں they are highly electro positive as compared to alkaline earth metal they are highly electro positive alkali metal ہمارے پاس highly electro positive ہوتے ہیں جو alkali metal ہوتے ہیں وہ برپور طریقے سے water کے ساتھ reaction کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس strong alkalies means strong bases بناتے ہیں بناتے ہیں اگزمپل میں دیتا ہوں آپ کو sodium یہ sodium ہے اس نے water کے ساتھ reaction کر لیا اب اس نے water کے ساتھ reaction کر لیا ہمارے پاس بنا لیا 2 Na OH and H2 یہ ہمارے پاس کیا ہی strong base یہ alkali metals ہمارے پاس water کے ساتھ بربور طریقے تھی کر لیتے ہیں ہمارے پاس bases بنا لیتے ہیں اب اگر ہم alkaline earth metal کا reaction study کر لیں water کے ساتھ so they react less vigorously یہ less vigorously react کرتے ہیں water کے ساتھ یہ water کے ساتھ اتنا بربور طریقے سے react نہیں کرتے جتنا alkali metals کرتے ہیں اور جب water کے ساتھ reaction کر لیتے ہیں تو alkaline ہمارے پاس strong bases بناتا ہے یہ ہمارے پاس weak bases بناتا ہے اس کے اگر example میں دے دوں آپ کو magnesium جب water کے ساتھ reaction کر لے گا جب magnesium ہمارے پاس water کے ساتھ reaction کر لے گا تو ہمارے پاس MgOH بن جائے گا اور H2O یہ ہمارے پاس کیا کر رہا ہے weak base ہے MgOH ہمارے پاس weak base ہے یہ یہ یہاں پر weak base بنا رہا ہے اگر اور ہم بات کریں تو جو alkaline metals ہیں یہ water کے ساتھ برپور طریقے سے reaction کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس strong bases بناتے ہیں جبکہ alkaline earth metal اتنا برپور طریقے سے reaction نہیں کرتے ہمارے پاس water کے ساتھ اور یہ ہمارے پاس weak bases بناتے ہیں weak alkalies بناتے ہیں ہمارے پاس اچھا اب آتے ہی reaction with oxygen alkaline metals کس طرح ہمارے پاس oxygen کے ساتھ reaction کرتے ہیں اور alkaline earth metals ہمارے پاس کس طرح oxygen کے ساتھ reaction کرتے ہیں so alkaline metals are more reactive toward oxygen and firm oxides on the other hand alkaline earth metals they are less reactive and firm oxide when they are heated alkaline metals are more reactive more reactive towards oxygen alkaline earth metals are less reactive towards oxygen alkaline metals more reactive होतے ہیں اور alkaline earth metals less reactive oxygen کے ساتھ یہ oxygen کے ساتھ reaction کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس metal oxide بنا لیتے ہیں جب alkaline earth metals ہمارے پاس oxygen کے ساتھ تبی reaction کریں جب ہم اسے heat کریں heat کرنے کے بعد یہ metal oxide بن لیتے ہیں اس کو ہم heat کر لیتے ہیں heat کرنے کے بعد یہ metal oxides بن لیتے ہیں پھر یہ metal جو alkaline metals سے ہمارے پاس metal oxides بنتے ہیں وہ metal oxides جو alkaline metals سے بنتے ہیں وہ water کے ساتھ reaction کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس بنا لیتے ہیں strong bases strong alkalines یہ ہی جو metal oxides جو ہمارے پاس alkaline metals سے بنے ہیں وہ ہمارے پاس reaction کر لیتے ہیں water کے ساتھ اور ہمارے پاس strong bases بنا لیتے ہیں جو metal oxides ہمارے پاس alkaline earth metals سے بنتے ہیں وہ ہمارے پاس water کے ساتھ reaction کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس weak oxide weak bases بنا 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 alkaline metals کے metal oxides ہمارے پاس strong bases بنا لیتے ہیں جب water کے ساتھ reaction کر لیتے ہیں اور alkaline earth metal کے جو metal oxides ہوتے ہیں water کے ساتھ reaction کر کے ہمارے پاس weak bases bناتے ہیں تو اس طرح ان کا reaction ہوتا ہے oxygen کے ساتھ اچھا اب اگر ہم hydrogen کی بات کریں so alkaline metals ہمارے پاس hydrogen کے ساتھ reaction کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس hydrides بنا لیتے ہیں لیکن ہمیں اسے high temperature temperature دینا ہوگا alkaline earth metal بھی ہمارے پاس hydrogen کے ساتھ reaction کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس hydrides بناتے ہیں لیکن ہمیں اسے temperature کے ساتھ pressure کا بھی خیال رکھنا ہوگا ہمیں اسے strong condition of temperature and pressure میں رکھنا ہوگا they also react with hydrogen and form hydrides یہ بھی hydrides بنا لیتے ہیں لیکن we have to put them under strong temperature and pressure یہ بھی ہمارے پاس hydrides بناتے ہیں لیکن ہمیں اسے strong conditions of temperature اور pressure میں رکھنا ہوگا تو hydrogen کے ساتھ alkaline metals آسانی سے react کر سکتے ہیں اس compare to alkaline metals اچھا اب آتے ہیں reactions with halogens کی طرف جو alkaline metals ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس halogens کے react کر لیتے ہیں بہت برپور طریقی سے تیزی سے ہمارے پاس یہ halogens کے ساتھ reaction کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس halides بنا لیتے ہیں اگر میں دے رہوں آپ کو سالٹ کی مثال لے 2 Na plus Cl 2 2 Na Cl یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس بہت برپور طریقی سے آسانی سے ہمارے پاس reaction کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس to inner seal مطلب salt بنا لیتے ہیں اب alkaline earth metal جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس slowly react کرتے ہیں halogens کے ساتھ alkaline metals ہمارے پاس strongly react کرتے ہیں halogens کے ساتھ alkaline earth metals ہمارے پاس slowly react کرتے ہیں halogens کے سیل تو جو alkaline metals ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس تیزی سے halogens کے ساتھ reaction کر لیتے ہیں اور alkaline earth metals ہمارے پاس halogens کے ساتھ reaction نہیں کر دے on the other hand اگر ہم alkaline earth metals کی بات کریں تو alkaline earth metals کو اگر ہم nitrogen کے ساتھ heat کر لیں let's suppose یہ alkaline earth metal ہے اب اگر اس کو ہم نے nitrogen کے ساتھ heat کر لیا تو یہ nitrogen کے ساتھ heat کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک stable nitrides بنا لیتا ہے اس نے ہمارے پاس stable nitride بنا لیا تو اگر ہم بات کریں تو جو alkaline metals ہوتے ہیں وہ nitrogen کے ساتھ reaction نہیں کرتے جب کہ alkaline earth metals ہوتے ہیں انہوں کو اگر ہم nitrogen کے ساتھ heat کر لیں تو ہمارے پاس stable nitride بنا لیتے ہمارے کے ساتھ کس طرح کار بان کے ساتھ ریشن کرتے ہیں اور alkaline earth metals کس طرح کار بان کے ساتھ ری metals ہمارے پاس کاربن اور nitrogen کے ساتھ directly نہیں کرتے جب کہ alkaline earth metals ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کاربن کے ساتھ reaction کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس stable carbide بنا لیتے ہیں let's suppose یہ canxium ہو گیا اس نے c2 کی ساتھ two carbons کے ساتھ reaction کر لیا c2 اگر ہم alkaline earth metals ہمارے پاس nitrogen کے ساتھ reaction کر لیتے ہم height heat provide اور ہمارے پاس stable nitrites بنا لیتے ہیں اور alkaline earth metal carbon کے ساتھ reaction کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس carbide بنا لیتے ہیں دیکھیں آپ میں ایک بات بتاتا ہوں جو water ہے oxygen ہے hydrogen اور halogen ہیں ان کے ساتھ alkaline metals آسانی سے reaction کرتا ہے جبکہ جو nitrogen اور carbon ہیں اس کے ساتھ alkaline earth metals reaction کرتا ہے اور alkaline metals ان کے ساتھ direct reaction نہیں کرتا ای ہوپ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ابھی بھی اس ٹوپک سے ریلیٹیڈ کوئی بھی question ہو ذہن میں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں باقی ہستے رہیں مسکراتے رہیں دلوں کا خیال رکھ اللہ حافظ